دین غالب نہیں ہے اور آپ خود پچار فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد نوے فیصد کافر ہیں اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے میں کفر کرنا ہوں اچھا کھائیں اچھا پیائیں نوافل ہے نوافل پر نوافل ہے جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے سارے میدان کھلے علم میں پروفیشن میں جسی خاص فنگ میں ترقی کرنا چاہیں کیجئے دین غالب نہیں ہے اور آپ خود پچار فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد نوے فیصد کافر ہیں اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے اس میں کفر کا نظام تو پہلا کام کو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے مدد حاصل کرو نماز کس کا آپ کے لیے مدد حاصل کرو یہ نسل نماز اس کے لیے سب سرینٹ ہے اس کے لیے مدد ہے روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے دین مذہب بنتا چلا گیا سارا ایمفیسز نماز روزہ حجر بادت پر ہو گیا دین کا تصوری ختم اور پھر ہم پر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے تو کوئی کتنے فونگر ہو گئے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد بہت بڑے عالم تین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو انگریزوں کو پریشانی کا مجب بن جائے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی حضادی دی ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدرگن نہیں ہے ہمارے روزہ رکھنے پہ قدرگن نہیں ہے حج کرنے پہ قدرگن نہیں ہے لہذا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ کونسٹ اتنے پختہ ہوئی ہے اتنے پختہ ہوئی ہے رسومات رہ گئی رسمِ آزاد روحِ بلالی نہ رہی پر صفحہ رہ گئی ہے تلقینِ وزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نمازیں میں ہیں وزیبی ہیں پراری بھی ہم نے پڑھی ہے اب موسم آرائی دلازہ بھی ہوگی قربانی بھی ہوگی حج کے لیے بھی جائیں گے لیکن دنیا پر کوئی حصہ اس کا تیس لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے معاشرے پر کوئی زیروں کے برابر بھی کوئی حصہ ہے جو خود کجاتر کر کے آتے ہیں ان پر کوئی حصہ ہوتا ہے جیسے گئے ویسے آئے اُلٹا یہ کہ یہ اور confidence لے آئے کہ پچھلے سارے کنام آف ہوگئے اب افسر نو کرنے کی چھوٹ ہے اور میں اپنا تیس سال کے تیلوار کو بکا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا ملیس کا تیل بدل جائے گا لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے اب میں ایک عاملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس نے بڑا عاملی سوال میں کیا کر دیا میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گزار رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سور نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایکاونٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایکاونٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سود نہیں لیا سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں یہ لنچنا فہار کو تو نہیں پھوچ سکتا پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدلتا میں تو رہا ہوں چالیس فیصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستن فیصد کافر کا کافر تو یہ سنی بے آؤٹ یہ سنی مخرج میں اتیاری حدیث ہے وہ جو کوئی الفاظ آتے ہیں حضور نے فرما انہا ستکون و فتنہ ایک وقت آئے گا بڑا فتنہ حضور پہلی فرما تھے میں نے فورا نرس کیا مل بخ رہے دن آئے اہلا کے تو یہ بتائیے اس سے نکلنے گا آتا ہے یہ نہیں پوچھا چاہاں فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے گا آتا بتائیے بلکہ ایک اور روایت سب اس کی اس سے ایسا پیاری لے گیا صلی اللہ حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا ٹیبلڈ تو حضور پلٹ کر سوال کر مل پہلے جو میرے آئے یا جبرائیل اور بڑا پرابلم تم نے یا جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے تو آپ بھی بتائیں اس سے نکلنے کا لازل کالا کتاب اللہ دوری حدیث پر وہی ہے کتاب اللہ فی اے خبر ما قبلکم ونبع ما بات وحکم ما بیتن وحوا ذکر الحقیم وحوا صلاة المستقیم وحوا حبل اللہ المتیم اس کا بخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے اور آدھا تو یہ باسل میں آدھا اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے تین میں کفارے قائدوں آپ نے روزہ توڑ دیا یہ تو ٹوٹ گیا کیا؟ توٹ نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے یہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا لوتی ہو کے شیشہ جام کے بل یہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناک ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا؟ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ تھی یہ کفارہ ہے کس ہم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے بلک کھا بیٹھے توڑو کفارہ آج میں اس لفظے کفارہ کے حوالے سے آپ مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس طور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے کسی کو انگلیستان میں کیا ہے کسی کو اپنی کام میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کسی کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے جبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے کسی بھی انیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہے کہیں ہیں کیا ہے کم کفارہ ہونا چاہے یہ کوئی مقصد بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بٹھو تمہاری یہ جد و جہود تمہاری یہ کوشش کا سارا بٹھو اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکر سائل میں نہیں سکتا اے اللہ میں نے اپنی طبانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جاہدات بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کرنے کا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا رہی میں نے ان کے دنیا سے بٹھ کر ان کی آگ پر دکھو نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بچوں حضرت نوبی تو بے بچوں کیا کرتے ہیں لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے سیکھ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں تو اڈونڈ ایوری ٹھنگ بل بی ملٹیپلائیڈ بائی ایک سیرو اور بل بکم ایک سیرو یہ ہے جو میں سب کیا کس کا نام ہے جہاد کانسٹنٹ فرکشن کانسٹنٹ پرد جان مار انہ سلاتی و نصوطی و محیائی و مماتی للہ میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفراز میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ب بکم